اور چلیے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ودایق نارین بینیوال کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے گینگسٹر سے جڑے گروپ ایس او پی او سے انہیں خط ملا ہے اور اس میں ودایق کا کام تمام کر دینے کی چتاونی دی گئی ہے اس میں لکھا ہے کتنے دن اپنی اور پریوار کی حفاظت کر پاؤ گے خط میں سکورپیو چوری جو کی حال ہی میں ہوئی تھی سکورپیو چوری کا بھی خط میں ذکر ہے فیلال پولیس کی ٹیمیں جانچ پرتال میں جھوٹی ہوئی ہیں اس پی سمیت علا دھکاریوں نے موقع موائنہ کیا اور دیکھیں ودایق نارین بینیوال سے خاص باتچیت کی سہیوگی مہندر وشنوئی نے ودایقوں جو دھمکی ملی ہے اس کے بارے منوسندان کیا جا رہا ہے یہ ودایق آواز ہے اور ہم ودایق نارین بینیوال سے ہی اس پورے پرکن کو لے کر بات کرتے ہیں کہ انہیں کس طرح کی دھمکی دی گئی ہے اور اس پتر میں کن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ودایق نارین سے ہم بات کرتے ہیں سر کس طرح کی دھمکی آپ کو ملی اس پورے ملی دیکھیں اب 17 تاری کو میری گاڑی جو جیپور ویویک ویار کے پاس میرا بیٹا فلیٹ پر کرائے پر رہتا ہے وہاں سے گاڑی میری چوری ہو گئی تھی اور اس کے بعد 18 تاری کو صوبے وہ گاڑی بوروندہ کے اندر ملی ہے تو آج صوبے جب میرا جو یہاں سیوہ دار جو ہے وہ جب جکے باہر گیا اور اس نے دیکھا کہ گھر کے پورج کے اندر ایک سپید لفاپا پڑا ہے تو اس نے لاکھے یہاں رکھ دیا پھر میرا جب پی ہے جب کام پہ یہاں لوٹا دس بجے تب انہوں نے جب یہ کھولا تو اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ میشٹر بینیوال گاڑی گائب ہونے والے دن سے ہی تمہارا اُلٹا سمیہ چالو ہو گیا ہے اب اگر بچ سکو تو بچ لینا جلدی کام تمام کریں گے دیکھتے ہیں اب کتنے دن تم اور اپنی اور اپنے پریوار کی حفاظت کر پاتے ہو اور نیچے لکھا جے سوپو اس کے بعد میں نے یہاں کے ایس پی صاحب سے بھی بات کی ایڈیسل صاحب سے بات کی اور ہمارے سپریم مہنمان جی کو بھی پوری پرکن سے عوگت کرائے ہیں انہوں نے بھی اچھا دیکاریوں سے بات کیے ایس پی صاحب ایڈیسل ایس پی صاحب پورا جو سسٹم جو ہے پولیس کا ابھی گھر پہ بھی آئے تھے اور ابھی آگے کی کاروائی جو بھی ہے اچھت کانون کاروائی ہم لوگ کریں گے لیکن پردیس کے علاج جو ہے دن بے دن کئی نہ کئی ہم سب کے لیے چنتا وڑی بات ہے باگی کام پولیس کرے گی ناغور کی پولیس کو میں دنیواز دوں گا کہ سوچنا ہے کہ اندر تورت کاروائی کرتے ہوئے انہوں نے یہ فوٹیج بھی کھنگالے ہیں یا موکیب سب ایس پی صاحب اور ایڈیسٹ ایس پی وغیرہ سب جو ہیں وہ یہ آئے تھے اور ہمیں پورا بھروسہ بھی بھارت کی جو کانون ویوستہ ہے کئی نہ کئی اوستر تک دیر ہو جاتی کئی بار لچر ویوستہ کر باگی ہم یہ پریاس کریں گے کہ نیائی ملے اور جنتا کے اندر بھی میسے جائے کہ یہاں کا پرتیگ ناغریک جو ہے وہ سرکشت ہے مہندر بشنوی نیوز ایٹین ناغر زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سہیوں کی مہندر بشنوی یہ لوگتانترک پارٹی کے خیونسر سے ویدائک ناران بینیوال کو دھمکی سے براوا پتر ملنے کے ماملے میں اس پتر میں جی سنگتن کا جکر ہے اسے لے کر پولیس نے اس ماملے کو بہت گمبیرتا سے لیا ہے دھمکی برا پتر چھوڑنے کے ساتھ اس پتر میں نیچے جی سوپو لکاوا ہے سوپو وہی چاتر سنگتن ہے جس سے ککیات گینگیشتر لورینس بشنوی جڑاوا ہے ایسے میں پولیس اس ماملے کو بہت گمبیرتا سے لے رہی ہے ہم ویدائک ناران بینیوال کے آواز کے بار ہے یہاں جو ویدائک آواز ہے اس کے مکھی دروازے کے ٹھیک پاس میں اندر کی طرف اسی طرح کا لیٹر چھوڑ کے کوئی گیا ہوا تھا جس میں یہ دھمکی لکھی ہوئی تھی اس دھمکی میں بکائدہ ساری باتوں کا جکر کیا گیا ہے جو ویدائک کے جے پوریشتیت آواز سے گاڑی چوری ہوئی تھی اس کا جکر اندو نے کیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی جکر کیا ہے کہ تمہارا اُلٹا سمیت چالو ہو چکا ہے نیچے جے سوپو لکاوا ہے سوپو چاتر سنگتن ہے اور اسے لورینس ویشنوی جھوڑاوا ہے لورینس ویشنوی ان دنوں اس لیے چرچہ میں ہے کیونکہ اس کا سدھو موسے والا کی ہتیا کے ماملے میں نام آیا اور پنجاب پولیس نے اسے ٹرانزیسٹ ریمانڈ پر لیا تھا اب سوپو کا ناغور میں کیا ستیتو ہے اور اس سنگتن سے جڑے ہوئے لوگ یا لورینس ویشنوی کی گینگ سے جڑے ہوئے لوگ ناغور میں ہے یا نہیں ہیں یا پھر لورینس سے جڑے ہوئے کتنے لوگ ناغور میں ہیں اور وہ یہاں کس طرح کی گتی ویڈیو کا شنچالن کرتے ہیں ان سبھی باتوں کو لے کر پولیس نے اپنا انسواندان شروع کر دیا ہے